اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی يخلق ولم يخلق ویرزق ویرزق ویدعم ویدعم سمسولات والسلام علی عبدکا ونبیکا وصفیکا ورسولکا وخیرتکا من الخلق ابل قاسم محمد حما صل على محمد وعالی وعلا اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمی علی علی علیہ السلام وَهُوَ النَّبَعُ الْعَزِيمِ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ وَالْقُرْآنُ الْكَلِيمِ وَهُوَ السِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ وَالْفَارُوْقُ الْأَعْظَمِ وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ وَإِمَامُ الْمُسْلِمِينَ وَوَسِيُّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ شاہر امتی صلوات علی محمد وآل محمد والی پنجم کا ارشادِ گرامی ہے بلند آواز سے درود بھیجنے سے دلوں کا نفاق دور ہو جائے کرتا ہے اللہ ما صلح علی محمد وآل محمد اور اسی صلوات کے حوالے سے ایک اور پیغام بھی آپ کو دیتا جاؤں وہ یہ کہ ہمارے مشہور علمدین اللامہِ امینی آپ سب نے ان کا نام سن رکھا ہوگا ہمارے ہاں ایک مشہور کتاب ہے الگدیر اس کی تعلیف اللامہِ امینی نے ہی کی ہے کتاب کا نام ہے الگدیر اور اس میں امیر المؤمنین کی ولایت کو ثابت کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے امیر المؤمنین برحق خلیفہ ہیں اس کتاب میں اللامہِ امینی نے یہ ثابت کیا ہے اور اللامہِ امینی کون ہے یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کی تعلیف کے لیے ایک لاکھ کتب کا مطالعہ کیا ہے الگدیر لکھنے کے لیے ایک لاکھ کتب کا مطالعہ کیا اور نہ جانے دنیا میں کہاں کا گئے اس کے بعد بھی جب ان سے پوچھا گیا کہ اب کوئی خواہش ہے تو کہا اب بھی خواہش یہ ہے کہ اگر میں اللہ سے مانگو اور اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے تو میں اللہ سے ایک خواہش کا ادار کروں گا کب وہ کیا کب وہ ایک خواہش یہ ہوگی کہ اللہ میری زندگی میں سے نیند کے وقفے کو ہٹا دے اور پھر میں امیر المؤمنین کی ولایت کو ثابت کرتا رہوں نیند کا وقفہ بھی میری زندگی سے اللہ ہٹا دے یہ کون ہے اللہمہِ امینی ان کا مرتبہ کیا ہے ان کا مرتبہ یہ ہے کہ ایک دن ہرمہِ امیر المؤمنین میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا جس کے پیر میں مسئلہ تھا امیر المؤمنین کے حرم میں آیا اور اس نے آ کر ذریع پر ہاتھ رکھا اور امیر المؤمنین سے آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کے حرم میں آیا ہوں تاکہ میں اپنا پیر ٹھیک کروا سکوں دنیا بھر کے طبیبوں نے منع کر دیا کہ اس پیر کا علاج نہیں ہو سکتا کہا اچھا اس نے وہاں پر بیٹھ کر جسارت کی کہا میں فجر تک یہاں پر موجود ہوں اگر فجر تک میرا پیر ٹھیک نہیں ہوا تو میں اس کے بعد دوبارہ نجف نہیں آئے ہوں گا اور میں نجف چھوڑ کر چلا جاؤں گا اب وہاں پر چھوٹا طالب علم ہوگا یہ کیا ہوگا اس نے ایسے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جسارت کی علامہ امیر یہ سب دیکھ رہے تھے علامہ امیر نے کہا کہ دیکھیں ذرا کہ کیا ہوتا ہے فجر تک کا انتظار ہونے لگا فجر سے پہلے پہلے اس شخص کا پیر ٹھیک ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو کر وہاں سے جانے لگیا خوش کچھ جانے لگا اب علامہ امینی گئے اور مایوس ہو کر گئے اور یہ سوچنے لگے کہ میں یہاں پر نہ جانے کب سے آ رہا ہوں میرے بھی باہر پیر کا مسئلہ ہے میں بھی کہہ رہا ہوں لیکن میرا پیر تو اب تک ٹھیک نہیں ہوا لہذا اب مایوس آئے اور گھر پر آ کر پلٹ کر آ گئے اور اس کے بعد آرام کرنے لگے جب آنکھ لگی تو خواب میں امیر المؤمنین کو دیکھا علامہ امینی کا مرتبہ بتا رہا ہوں ان کی ایک فضیلت جو علمہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ امینی کے خواب میں امیر المؤمنین آئے اور امیر المؤمنین نے کہا کہ اے امینی کیا بات ہے تم مایوس نظر آ رہے ہو کا مولا وہ شخص آیا تھا اور اس نے ایسے جنسارت سے بات کی آپ کے سامنے آپ نے اس کا پیر ٹھیک کر دیا لیکن میں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں اور میرا پیر ٹھیک نہیں ہو رہا تو امیر المؤمنین کا جواب آیا کہ اے امینی اگر وہ شخص آج شفایاب نہ ہوتا تو یہاں سے چلا جاتا اور دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا ہم اہلِ بیت یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا در کوئی چھوڑ کر چلے جائے اور وہ دنیا اور آخرت میں خسار اپنی طرف مول لیں ہم یہ نہیں کبھی بھی چاہتے کہ کوئی ہمارا دروازہ چھوڑ کر چلے جائے فرمایا لیکن اے امینی تم تو ہمارے اپنے ہو اگر صبح چلے بھی جاؤگے تو شام تک دوبارہ لوٹ کر آ جاؤگے ایک دعا سلوات پڑھے مل کر باوازے بلندر اللہ ما صلع علی محمد وعالی جو اپنا ہوتا ہے وہ صبح جاتا ہے تو شام کو لوٹ کر آ بھی جاتا ہے یہ اللہ ما اے امینی جنہوں نے الگدیر کتاب لکھی ایک لا کتب کا مطالق کیا جگہ جگہ دنیا میں گئے اور تحقیق کی وہ کہتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ الگدیر نامی کتاب کے ثواب میں میرے ساتھ شامل ہو جائے اگر وہ چاہتا ہے کہ جیسے میں نے الگدیر کتاب لکھی اور مجھے ثواب مل رہا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے بھی ثواب ملتا رہے تو اس پر لازم ہے کہ درود کے بعد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ ضرور بولا کرے اللہ ما صلع علی محمد وعالی محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ جَدَا قُمُ اللَّهِ لہٰذا یہ پیغام ہے کہ جب بھی درود بھیجا کریں تو ساتھ میں وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ یعنی زمانے کے امام اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے واپس پلٹنے کی دعا کو ضرور مانگا کے یہ مختصر سی دعا ہے لیکن درود کے بعد جو ہے وہ اس دعا کو پڑھا جاتا ہے سامانِ محترم آپ کے سامنے رسول اللہ کا ایک مشہور معروف قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے ایک اور حدیث میں بلکل اس سے ملتی جلتی ہے لیکن اس میں ترتیب ذرا سی تبدیل ہوئی بھی ہے وہ کیا ہے کہ رجب اہلِ بیت کا مہینہ ہے وَشَعْبَانُ شَهْرِ شعبان میرا مہینہ ہے وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے پہلی حدیث میں کیا تھا رجب اللہ کا شعبان رسول اللہ کا اور رمضان امت کا لیکن اس حدیث میں رجب اہلِ بیت کا مہینہ ہے شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے گویا کہ اس ترتیب میں اللہ نے ایک پیغام رکھا ہے کہ دیکھو جیسے کوئی رجب کو عبور کیے بغیر شعبان تک نہیں جا سکتا اور شعبان کو عبور کیے بغیر رمضان تک نہیں پہنسکتا بلکل ویسے ہی کوئی اہلِ بہت کے دروازے کو چھوڑ کر رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتا اور رسول کا دروازہ چھوڑ تک خدا تک نہیں پہنچ سکتا ہے اگدام مل کر صلوات پر دے بہاوازِ بلندہ اللہم صلی علی محمد لہذا فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے رسول اللہ نے اپنے سے نسبت دی اور یہ جو حدیث ہے روزہ رکھنے کے حوالے سے وہ چوتے امام سے بھی منصوب ہے چھتے امام سے بھی منصوب ہے جو حدیث اب بیان کرنا ہوں کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا جو شخص شابان مہینے میں ایک روزہ رکھ لے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے چوتے امام نے بھی یہی فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں مجھ علی بن الحسین کی جان ہے کہ اللہ اس پر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے جو شابان میں ایک روزہ رکھتا ہے اور یہ تاقیت کی کہی ہے کہ اپنے شابان کو رمضان سے ملا دو یعنی شابان کے آخر میں روزوں کی ابتدا کرو تاکہ تم اس کو روزوں کے سلسلوں کو رمضان کے مہینوں سے ملا دو اس کی تاقیت آئیے ایک عمل تھا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ایک دوہ سلوات پڑے مل کر باوازہ بلندہ اللہم صلح علیہ محمد محالیم لہٰذا یہ شابان کی فضیلت کہ اللہ کے رسول نے اسے اپنے سے نزبت دی ہے اور جو چیز رسول اللہ سے منصوب ہو جائے اس کا آپ جانتے ہیں کس قدر احترام بڑھ جائے کرتا ہے اور سامین محترم شابان کے ایک اور فضیلت وہ یہ کہ شابان میں چارتہ معصومین علیہ محالیم السلام میں سے اور دیگر معصومین علیہ محالیم السلام میں سے کسی کی بھی شہادت نہیں ہے کسی کی گم کی تاریخ آپ کو اس ماہ میں نہیں ملے گی معصومین علیہ محالیم السلام کی بات کر رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ اس میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے اور محرم کا مہینہ جس میں امام حسین کی شہادت ہے اس میں آپ کو کوئی ولادت نہیں ملے گی حتیٰ کہ آپ کو سفر میں ولادت کی تاریخ مل جائے گی سات سفر ساتوے امام کی ولادت ہے لیکن اسے منایا نہیں جاتا کیونکہ ظاہر ہے اہلِ بیت کا گم ہمیشہ ترجیح رکھا کرتا ہے لیکن خوشی کی تاریخ سفر میں بھی ہے لیکن خوشی کی تاریخ آپ کو محرم میں نہیں ملے گی اور کوئی گم کی تاریخ شابان کے مہینے میں نہیں ملے گی تو پالنے والے کے سامنے دستے دب جوڑتے ہیں کیا تو ہمیں کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہے بھئی پروردگارِ عالم کی آواز آئی ہاں پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ جہاں حسین کی خوشی آ جائے وہاں اور کوئی گم نہیں آ سکتا اور جہاں حسین کا گم آ جائے وہاں اور کسی کی خوشی نہیں آ سکتی اور دیکھئے یاد رکھئے گا یہ پیغام فقط شابان اور محرم کا نہیں ہے یہ پیغام ساری زندگی کا ہے جہاں حسین کے گرانے کی خوشی آ جائے وہاں اپنے گم کی اہمیت نہیں ہوا کرتی اور جہاں امام حسین علیہ السلام کے گرانے کا گم آ جائے وہاں پھر اپنے گرانے کی خوشی نہیں ہوا کرتی آپ کہیں گے کہ بلا یہ بڑی بڑی باتیں ہیں جو کہنا آسان ہے اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے میں ہی سامینے محترم میں نے پچھلے درس میں حدیث بھی پیش کی تھی چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ ہمارے شیعوں کو ہماری تینت سے پیدا کیا گیا ہے نتیجہ یہ ہے ہماری خوشی میں خوش ہوں گے ہمارے گم میں گمگین ہوں گے اور آپ دیکھیں آپ کو آج ایسی مثالیں ملیں گی آپ جا کر دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں اگر جوان کی میت ہو جائے اور اہلِ بیت کے گھر کی خوشی ان کو نظر آ جائے تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج ہم اپنے جوان کا گم نہیں منائیں گے کیوں کیونکہ اہلِ بیت کے گھر میں خوشی ہے ہم خوشی منائیں گے کل اپنے بچے کا گم منائیں گے کہ آپ کو جملے نظر آئیں گے آپ معاشرے میں اس طریقے کے جملے سمات فرمائیں گے لہٰذا کیا پیغام ہے کہ جہاں امام غسین علیہ السلام کی جہاں اہلِ بیت علیہ السلام کی خوشی آ جائے وہاں اپنا گم کوئی اہمیت نہیں رکھتا اسے ٹھوکر مار دیجئے اور جہاں اہلِ بیت کا گم آ جائے وہاں پھر اپنی خوشی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے ایک دعا سلوات پڑھیں گے مل کر باواز بلندر اللہم صلی علیہ محمد اور دیکھیں یہی سے میں بیان کر دوں کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کے مرہومین کا تذکرہ ہمیشہ کیوں زندہ رہتا ہے ایک عیسالِ سواب کی مجلس میں حرص کر چکا ہوں کہ آپ کے مرہومین کا تذکرہ کیوں زندہ رہتا ہے دوسرے جتنے مسالک ہیں دوسرے جتنے مقاتبیں فکر ہیں آپ وہاں پر جا کر دیکھیں وہاں مرہومین کو یاد کو بلا دیا جاتا ہے وہاں اتنا یاد نہیں کیا جاتا جتنا ہمارے یہاں مرہومین کے ذکر کو فوقیت دی جاتی ہے اتنا یہاں ہمارے یہاں کیوں کیا جاتا ہے ہمارے یہاں کیوں مرہومین کا تذکرہ زندہ رہ جاتا ہے کیا وجہ ہے اس کی مثال دی کبلہ مولانا مرزا اتھر جن کا تعلق انڈیا سے ہے انہوں نے ایک مثال دی اور بہت خوبصورت مثال کے ذریعے سے ہی سمجھا دیا کہ ہمارے مرہومین کا تذکرہ کیوں باقی ہے انہوں نے بتایا کہ بالفرض اگر ایک کوئی مالی ہے وہ ایک باغ میں کام کرتا ہے وہ دیکھتا ہے ایک شخص صبح صبح آتا ہے باغ میں اس نے پہلی بار یہ نظارہ دیکھا کہ پتوں پر پھولوں پر کلیوں پر اور باغ کی گھانس پر کترے پڑے ہوئے ہیں جیسے شبنم کے کترے کہا جاتا ہے کہ وہ کترے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پورا باغ مہک رہا ہے پورے باغ میں جو ہے وہ رونک ہوئی بھی ہے پورے باغ کی زینت بنے ہوئے ہیں یہ چند کترے تو اس نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت منظر ہے وہ گیا اور اپنے دوست کو بلا کر لے کر آیا جب اپنے دوست کو بلا کر لے کر آیا تو کیا دیکھا کہ اب کتروں کا نام و نشان نہیں ہے کترے جا چکے وہاں سے تو اس نے مالی کو بلایا کہ ابھی میں یہاں سے گیا تھا تو میں نے یہاں پر دیکھا تھا کہ کترے موجود تھے جس کی وجہ سے پورا باغ مہک رہا ہے پورا باغ خوشبودار ہو رہا ہے کیا وجہ ہے ابھی میں آیا اور کترے غائب ہو گئے کہ اس کی وجہ آسان سی ہے وجہ یہ ہے کہ اچھا یہ بات ہے اگلے روز آیا تو وہ ساتھ میں برطن لے کر آیا اب جب برطن لائیا تو برطن اس نے چند کتروں کو جمع کرنا شروع کیا اور جب جمع کیا تو چھوٹا سا برطن دھبر گیا اور اس نے جا کر ان کتروں کو سمندر میں جا کر ملا دیا اب آپ بتائیے کیا ان کتروں کا نام و نشان مٹ گیا نہیں اب کوئی نہیں کہے گا کہ کتروں کی زندگی ختم ہو گئی نہیں اب جب تک سمندر باقی رہے گا یہ کترے باقی رہیں گے بس یہی وجہ ہے ہمارے مرہومین کا گم ہمارا گم کترے کی مانند ہے لیکن حسین کا گم سمندر کی مانند ہے ہم اپنے گم کو حسین کے گم کے ساتھ ملا دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے ہمارے مرہومین کا تذکرہ بھی زندہ ہو جائے کرتا ہے ایک دمہ مل کر سلوات پڑھ دے باواہ سے بلندہ اللہم صلی علیہ محمد وعلی لہذا شابان کے مہینے میں ایک گم کی تاریخ نہیں محرم میں ایک خوشی کی تاریخ نہیں پیغام کیا ہے پروردگار عالم کی جانب سے جہاں حسین کا گم ہے وہاں کوئی خوشی نظر نہیں آئے گی اور جہاں حسین کی خوشی ہے وہاں کوئی گم نظر نہیں آنا چاکھئے ساموہین محترم ابتدائے شابان سے دیکھئے آپ کو خوشیہ ہی خوشیہ ملیں گی اس ماہ میں پہلی شابان کس کی ولادت جناب زینب سلام اللہ علیہ اس کے بعد تیسری شابان کس کی ولادت امام حسین چوتھی شابان حضرت عباس پانچوی شابان امام زین العابدین علیہ السلام ان کی ایک اور ولادت ہے ولادت کی تاریخ ہے جو ہمارے یہاں مشہور و معروف ہے جماعت الاول میں تاریخ آتی ہے پندرہ جماعت الاول لیکن یہ پانچ شابان بھی چوتے امام کی ولادت کی ہی تاریخ ہے چھے شابان ولادت نہیں ہے ساتھ شابان شہداد قاسم اور گیاروی شابان شہداد علی اکبر اور پندروی شابان زمانے کے امام کے لئے ایک دوہ سلمات پڑھیں گے ملکر باوازے بلندر اللہم صلی علیہ محمد گویا آپ دیکھیں تو اس ماہ شابان میں ولادتوں کے ساتھ ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کربلا تیار ہو رہی ہے آپ کو جناب زینب بھی یہی ملیں گے امام حسین حضرت عباس شہداد قاسم شہداد علی اکبر امام سجاد سارے اسی مہینے میں ملیں گے اور پھر آخر میں زمانے کے امام جنہیں کربلا کا انتقام لینا ہے وہ بھی اسی مہینے میں آپ کو ولادت نظر آئے گی لہٰذا گویا یہ کربلا اور کربلا کے انتقام کی تیاری ہے اس مہینے میں کہ آپ کو ہر ایک کی ولادت اسی مہینے میں ملیں گی ہمارے ہاں کچھ ولادتوں کا تذکرہ کم کیا جاتا ہے عموماً شہداد قاسم کا تذکرہ نہیں ہوتا شہداد علی اکبر کی ولادت کا تذکرہ اتنا نہیں ہوتا شہداد علی اکبر کا تذکرہ کم ہے شہداد قاسم کا تذکرہ کم ہے امام سجاد کا مختلف مواقع پر ہوتا رہتا ہے لہذا شہداد قاسم کے حوالے سے چند باتیں اور شہداد علی اکبر کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا اور انشاءاللہ وقت رہا تو پھر حضرت عباس کی جانب بھی میں آؤں گا سامنے محترم شہداد قاسم کی ولادت کی تاریخ آپ نے بیان فرمائی ساتھ شاوان سنِ حجری میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے کہ شہداد قاسم کی کربلا کے وقت عمر مبارک تیرہ برستی کوئی کہتا ہے بارہ برستی کوئی کہتا ہے سولہ برستی یہ تینوں عمر مبارک ہمیں مل جاتی ہیں اب اس حوالے سے سنِ حجری جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہے گا اگر ہم تیرہ برست مانیں گے تو اٹھالیس حجری یہ جو ہے وہ ولادت کا سن قرار پائے گا اگر ہم بارہ برست مانیں گے تو پھر فورٹی نائن حجری ہو جائے گا اور اگر ہم سولہ برست مانیں گے تو پھر پینتالیس حجری ہو جائے گا شہداد قاسم کی ولادت کی حجری لہٰذا عمر مبارک میں اختلاف ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ امام حسن کے مسائب سنتے ہیں تو آپ کو مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ شہداد قاسم جب آپ سینے پر سوار ہوئے تو اس وقت دو سال تھی عمر مبارک کوئی کہتا ہے کہ تین برس عمر مبارک تھی وہ اسی وجہ سے اختلاف ہے کیونکہ سنتے حجری میں اختلاف پائے جاتا ہے لہٰذا اٹھالیس حجری ہم مانے تھے جو مشہور و معروف ہے تیرہ برس کی تھے کربلا میں ولادت ہوئی ساتھ شابان کو اپنے بابا کی آگوش میں آئے امام حسن علیہ السلام نے نام تجویز فرمایا قاسم قاسم نام ہو گیا امام حسن علیہ السلام کا امام حسن علیہ السلام نے رکھا اپنے شہزادے کا نام قاسم اور اسی لیے علماء کچھ کہتے ہیں کہ نام قاسم تھا تو شہزادہ قاسم نے اس نام کو کیا خوب نبایا ہے کہ کربلا میں اپنے لاش کے ٹکڑوں کے ذریعے سے قربانی دی ہے قاسم کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹکڑے ہو جانے والا یا تقسیم کرنے والا لہٰذا شہزادہ قاسم کا نام کچھ علماء کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے اسی مناسبت سے رکھا کیونکہ ان کی نگاہوں میں کربلا کا منظر تھا کچھ علماء مانتے ہیں کہ شہزادہ قاسم کا لاشہ پامال ہوا ہے کچھ علماء نہیں مانتے ہیں کہ ٹکڑے نہیں ہوا تھا لاشہ پامال ہوا تھا لہٰذا کا نام کی مناسبت کی وجہ سے یہ کربلا کا منظر آپ کو نظر آتا ہوگا کہ چونکہ امام حسن علیہ السلام امام میں وقت ہے اور ان کی نگاہوں میں علم جو حاصل کیا وہ اپنے بابا سے اپنے چچا امام حسین علیہ السلام سے حاصل کیا علم لدنی جو وارثان تھے علم لدنی کے ان سے علم حاصل کرتے رہے شہداد کاسم جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ فدق پورا ازبر کیا کیونکہ شہداد کاسم اس وقت موجود نہیں تھے جب شہدادی نے جا کر دربار میں خطبہ فدق دیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ جو خطبہ فدق ہم تک پہنچا ہے یہ کس سے پہنچا ہے شہدادی زینب سے میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ شہدادی زینب اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ گئی تھی دربار میں کئی روایتیں ہیں کچھ روایت کہتی ہیں کہ ساتھ نہیں گئی تھی کچھ روایتیں ہیں کہ ساتھ گئی تھی ایک روایت کے مطابق ساتھ گئی تھی شہدادی اور جو اپنی مادر گرامی سے خطبہ فدق سنا وہ شہدادی زینب نے پورا محفوظ کر لیا اور اس کے بعد یہ نقل فرمایا ابن عباس کو لہٰذا ابن عباس جب خطبہ فدق نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان عقیلتنا میں نقل کر رہا ہوں یہ خطبہ اپنے خاندان کی عقیلہ سے عقیلہ کا مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا تھا کہ جس کی عقل پر ذرہ برابر بھی فرق نہ ہے چاہے جتنے مسائب آ جائیں لہذا شہدادی قاسم نے خطبہ یاد کیا جناب زینب سے پورا خطبہ خطبہ فدق یاد کیا اور علماء کی تاقید ہے لیکن ہمارے معاشرے میں کوئی ایک آدھ ہوگا جس کو خطبہ فدق یاد ہوگا ورنہ علماء کی تاقید ہے کہ خطبہ فدق کو بھی یاد کیا جائے اور جناب زینب نے جو دربار میں خطبہ دیا ہے اس کو بھی یاد کیا جائے کیونکہ یہ مذہب تشیعوں کی بنیاد ہے یہ دونوں خطبے خطبہ فدق اور خطبہ بی بی زینب جو بی بی نے شام میں دیا ہے لہذا خطبہ فدق یاد کیا جناب زینب سے اور شہدادہ قاسم نے جناب ابو طالب علیہ السلام کا پورا دیوان حفظ کیا تھا جناب ابو طالب علیہ السلام کے کئی اشار موجود ہیں پورا دیوان موجود ہے جس میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے اسلام کا اقرار کیا ہے رسول اللہ کی حفاظت کے حوالے سے کچھ اشار ارشاد فرمائے سارے کے سارے جناب قاسم علیہ السلام نے محفوظ کیے تھے اس کے بعد بچپن کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے پچاس اجری میں دو برس کی عمر تھی یا تین برس کی عمر تھی جب یہ ثانیہ پیش آیا جناب قاسم نے اپنے باپ کا جنازہ دیکھا اور امام حسن علیہ السلام نے بازو پر ایک تعویز باندھا اور یہ تعویز قرار پایا جناب قاسم کے لیے شفاعت کا اور جناب قاسم علیہ السلام کی اجازت کا کربلا کے میدان میں اس کے بعد جناب قاسم علیہ السلام کی تلاوت کے حوالے سے علماء لکھتے ہیں کہ ان کی تلاوت کی آواز ان کی تلاوت اتنی خوبصورت تھی اور ان کی آواز میں اتنا اثر تھا کہ جب وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے تو جتنے افراد مسجد نبوی میں ہوتے تھے وہ تو وہ آ کر بیٹھ جاتے تھے اور جتنے بہار سے گزرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کون ہے جو تلاوت کر رہا ہے اور جناب قاسم کیا کہ دائیں بھائی آ کر بیٹھ جائے کرتا تھا اور وہ کہتے تھے گویا کہ اس نے جناب دعود علیہ السلام کا لہجہ پایا ہے جو یہ تلاوت کر رہا ہے یہ جناب قاسم علیہ السلام کی آواز کے حوالے سے مدینہ میں مشہور تھا اس کے علاوہ سخاوت اس گھرانے کا شیوہ ہے امیر المومنین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے رات کے وقت جا کر خانہ تقسیم کیا کرتے تھے امام حسن علیہ السلام رات کے وقت ان کا دسترخان بھی ہوتا تھا اور تقسیم بھی کیا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کی جب دور امامت آیا تو امام حسین علیہ السلام جب نکلتے تھے تو اکیلے نہیں نکلتے تھے وہ کیسے نکلتے تھے امام حسین علیہ السلام جاتے تھے اور حضرت عباس کو بلاتے تھے حضرت عباس اپنی سواری پر سارے مشکیزیں لات دیا کرتے تھے سارے مشکیزیں حضرت عباس کی سواری پر شروع سے ہی سکائی کا کام حضرت عباس کے حوالے ہے سارے مشکیزیں حضرت عباس کے پاس امام حسین علیہ السلام اپنے کاندوں پر بوریاں رکھتے تھے خانے کی اور ایک طرف جناب علی اکبر ہوتے تھے ایک طرف جناب قاسم ہوا کرتے تھے جناب علی اکبر کے کاندے پر بھی ایک بوری جناب قاسم کے پاس بھی اور جاتے تھے ایک ایک دروازے پر دستک دیا کرتے تھے اور انہیں جا کر کھانا دیا کرتے تھے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ کون ہے جو آ کر ہمارے لیے مشکل کشائی کر کے چلا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ سب کو لے کر چلتے تھے اس کے بعد جناب قاسم زندگی ظاہر ہے مختصر ہے حالات جو ہے وہ بہت کم ملتے ہیں جناب قاسم کے حوالے سے کربلا کا واقعہ آیا مشہور و معروف جملہ جو شب آشور شہداد قاسم نے اپنے چچا سے سوال کیا چچا جان کیا کل کی فہرست میں میرا نام موجود ہے جو فہرست پوری پڑھ کر سنائی امام حسین نے تو اس میں شہداد قاسم کا نام نہیں آیا تھا کہا کیا میرا نام ہے تو امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ہاں ہے فرمایا قیف الموت و اندک قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے فرمایا چچا جان احلا من الاصل شہد سے بھی زیادہ شیری ہیں جیسے یہ سنا تو فرمایا فوراں کہ اس فہرست میں صرف تمہارا نام نہیں بلکہ تمہارے ششماہیں بھائی علی ازگر کا نام بھی موجود ہے اس وقت جناب قاسم رونے لگے اور کہا کیا یہ فوجیں خیموں میں آ جائے گی تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں خیموں میں نہیں آئیں گی میں اسے لے کر جاؤں گا اپنے ہاتھوں پر اور پھر یہ تیر سے سیراب ہوگا امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو آپ جانتے ہیں اجازت نہیں دی ایک امتیاز جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ بھی لکھا کہ کسی کی رخصت پر بھی امام حسین علیہ السلام کو گش نہیں آیا یہ امتیاز ہے بطیجے میں اور چچا میں اتنی محبت ہے آپ دیکھئے شروع سے شہدہ کربلہ میں جناب علیہ السلام پر بھی گئے امام حسین علیہ السلام کو گش نہیں آیا حضرت عباس چلے گئے لیکن جناب قاسم جب آئے تو امام حسین علیہ السلام اور جناب قاسم اتنا روئے کہ دونوں کو گش آ گیا وجہ کیا تھی کیونکہ جناب قاسم کربلہ میں امام حسن کی نمائندگی کر رہے تھے اور جناب قاسم کو سینے سے لگایا وہ ایسا ہی منظر تھا جیسے امام حسین نے اپنے بھائی کو گلے لگایا اور بھائی بھائی سے گلے لگ کر رو رہا تھا دیکھئے پنجتن کے نام سب کے ازہانِ عالیہ میں محفوظ ہے لیکن کربلہ میں پنجتن کی ساری ہستیاں موجود نہیں تھی لیکن کوئی نہ کوئی ہستی موجود تھی جو پنجتن میں سے کسی نہ کسی کی نمائندگی کر رہی تھی رسول اللہ کی نمائندگی کس کے پاس تھی امام حسین علیہ السلام کے پاس ہم شکل پیمبر حضرت علی اکبر ہیں لیکن نمائندگی کون کر رہا ہے امام حسین علیہ السلام حسین امینی وانا من الحسین امام حسین علیہ السلام نمائندگی کر رہا ہے رسول اللہ کی حضرت امیر المومنین کی نمائندگی کون کر رہا ہے حضرت عباس کے پاس ہے امام حسین علیہ السلام کی نمائندگی کون کر رہا ہے حضرت قاسم علیہ السلام امام حسین کی نمائندگی شہزاد علی اکبر کر رہے ہیں اور جناب فاطمہ کی نمائندگی کون کر رہا ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ پنجتن موجود نہیں ہے لیکن پنجتن کی نمائندگی کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہے کربلا میں یہی وجہ ہے جناب قاسم جب آئے تو علماء لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے بھائی سمجھ کر کہ میرے بھائی نے مجھے یاد رکھا جناب قاسم کو گلے لگایا اور جناب قاسم نے اور امام حسین علیہ السلام نے اتنا گریہ کیا کہ دونوں کو کش آ گیا اور میں مسائب نہیں پڑھا ظاہر ہے یہی ان ہستیوں کے فضائل ہیں اور یہی ان ہستیوں کے مسائب کی کوشش ہیں آ جائیے گیارہ شابان شہداد علی اکبر روایت کے جملے ہیں میں نے علماء سے سنا وہ کہتے ہیں جب شہداد علی اکبر کے آمد ہوئی اس دنیا میں فرمایا جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا دیکھا گیا یہ فی لیلت میلاد علی ابن الحسین علی ابن الحسین کی میلاد کے موقع پر یعنی ولادت کے موقع پر کیا دیکھا گیا نجومن سافرات من مکانن الى مکان کہ ستارے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا رہے تھے ستارے آسمان پر ایک جگہ موجود نہیں تھے ایک مقام سے دوسرے مقام پر کبھی کوئی ستارہ یہاں نظر آتا پھر یہی ستارہ دوسری جگہ نظر آ رہا ہے کیوں ایسا فرمایا گویا منظر ایسا نظر آ رہا تھا کہ یہ ستارے آپس میں جناب علی اکبر کی ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے تھے ایک مقام سے دوسرے مقام پر فرمایا جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو ایک خوشبو دیکھئے ایک ہوتا ہے خوشبو کا پھیلنا ایک ہوتا ہے منتشر ہونا منتشر کہتے ہیں لوگوں کے دروازوں میں بیت میں داخل ہو جانا خوشبو کا یہاں تک کہ مدینہ کے لوگوں کے گھروں میں خوشبو جا کر ایک پھیلی لوگ اپنے گھروں سے باہر آئے اور آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے حل رجع رسول اللہ کیا رسول دنیا میں واپس آگئے ہیں یہ کب کہا گیا جناب علی اکبر کی ولادت کے موقع پر کیوں ایسا کیوں کہا گیا کیونکہ یہ وہی خوشبو تھی جب رسول اللہ مدینہ کی گلیوں سے نکلا کرتے تھے تو کئی دنوں تک رسول اللہ کی خوشبو ان گلیوں میں رہ جائے کرتی تھی اور لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ رسول اللہ اس جگہ سے گزرے ہیں لوگوں نے کئی عرصے سے وہ خوشبو نہیں سونگی تھی لیکن جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی اور وہ خوشبو گھروں میں پہنچی تو لوگ اپنے گھروں سے باہر آئے اور یہ پوچھتے ہوئے آئے حل رجع رسول اللہ کیا رسول اللہ اس دنیا میں دوبارہ آگئے ہیں ایک دوہ سلوات پڑھ دے مل کر باوازے بلند اس سے بہتر مل کر باوازے بلند سلوات پڑھیں گے یہ ہے شہزاد علی اکبر کی آمد کا حال کہ اس وقت کیا عالم تھا کائنات کا کہ آپس میں سب ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں سامین مہترم امام حسین علیہ السلام آپ جانتے ہیں شہزاد علی اکبر سے کتنی محبت کرتے تھے اب روایت کے جملے ہیں میں نے کہا یہی فضائل ہیں یہی مسائب ہیں روایت کے جملے ہیں جناب امی لیلا کہتی ہے کہ جس حجرے میں میں آرام کرتی تھی اور شہزاد علی اکبر اپنے گہوارے میں ہوتے تھے کہ رات کے وقت میں یہ دیکھتی تھی کہ کوئی سایہ موجود ہے جھولے کے اوپر جو علی اکبر کو سایہ کر رہا ہے کہ میں ہی سوچا کرتی تھی کون ہے کہا میں نے ایک دن اٹھ کر یہ دیکھا تو دیکھا کہ علی اکبر کا بابا حسین ان کے جھولے پر موجود ہے کہ کہیں علی اکبر کو تکلیف نہ ہو اور پوری پوری رات امام حسین علیہ السلام شہزاد علی اکبر کے پاس رات درتے تھے اپنے آپ سے جدہ نہیں ہونے دیتے تھے ہمیشہ شہزاد علی اکبر امام حسین علیہ السلام کی گود میں ہوا کرتے تھے اور یہ روایت میں نے قبلہ سے سنی اس کا حوالہ میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں یہ حوالہ میرے پاس موجود نہیں مولانا کومیل میدی سے یہ روایت سن کر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انہوں نے ایک لوری بیان کی شہزاد علی اکبر کی وہ کہتے ہیں شہزاد علی اکبر امام حسین علیہ السلام کی گود میں تھے اور خطوط کے جواب دے رہے تھے امام حسین علیہ السلام جواب دے رہے تھے ہوتے ہیں آنکھ لگتی تو سر جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے کرتا ہے امام حسیل علیہ السلام نے دیکھا شہزاد علیہ اکبر کو نیند آگئی فوراں اپنے کلم اور سارے خط وغیرہ سارے ایک طرف رکھ دیئے اور اس کے بعد اپنی دو انگلیوں کو جناب علیہ اکبر کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور اٹھایا اور ایک جملہ کا قیم حبیبی لا تنم وزحق لیوجلہ کل لگم اے میرے بیٹے علی اکبر اٹھو ابھی سونا نہیں قیم حبیبی اٹھو لا تنم ابھی سونا نہیں کیوں وزحق لیوجلہ کل لگم تم مسکراؤ تاکہ تمہارے بابا کے گم دور ہو جائے وہ حسین جس کے صدقے میں کائنات کے سارے گم دور ہو جاتے ہیں وہ حسین علی اکبر سے کہہ رہا ہے اے علی اکبر تم مسکراؤ تاکہ تمہارے بابا کے سارے گم دور ہو جائے پھر اس کے بعد فرمایا ومشے معی نحو السما اسری کا لوہن والکلم فرمایا اے میرے بیٹے علی اکبر آؤ تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں لوہ و کلم کی سیر کرواؤں اور اس کے بعد کہا شمسن وکمرن لوگ بتک یہ سورج اور یہ چاند یہ سورج اور چاند نہیں یہ تمہارے کھلونے ہیں دیکھیں آپ جانتے ہیں ایک موجیزہ سورج کا بھی ہوا ہے ایک موجیزہ چاند کا بھی ہوا سورج کا موجیزہ کیا ہوا سورج کا موجیزہ ہوا امیر المومنی نے اسے پلٹا دیا تھا چاند کا موجیزہ کیا ہوا کہ رسول اللہ نے اسے دو ٹکڑے کر دیا تھا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شمسن وکمرن لوگ بتک یہ سورج اور چاند یہ دونوں تیرے کھلونے ہیں ومشے ردت و اخترم چاہے تو اسے توڑ دے چاہے اسے تو واپس پلٹا دے کیونکہ جناب علی اکبر میں رسول اللہ کا جلوہ بھی موجود ہے امیر المومنین کا جلوہ بھی موجود ہے ایک دوہ سلوات پڑھ دیں مل کر بابا سے بلانا جناب علی اکبر کچھ بڑے ہوئے اپنے بابا سے فرمائش کی بابا جان انگور کھانے کا دل چاہ رہا ہے وہ موسم نہیں تھا انگور کھا لیکن امام حسین علیہ السلام نے درخت پر ہاتھ رکھا اور بے موسم کے انگور آ گئے اپنے علی اکبر کو ہاتھوں سے کھلائے کیا موقع ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جب جناب علی اکبر مانگ رہے ہیں تو بے موسم کے انگور بھی آ رہے ہیں اور ایک موقع ایسا بھی آ رہا ہے کہ کربلا میں دو گھٹ پانی مانگ رہے ہیں اور وہ پانی بھی نصیب نہیں ہو رہا سامین محترم جناب علی اکبر کے سخاوت کے حوالے سے یہ جملہ مشہور ہے کہ مدینہ کے وقت جب کوئی مسافر آتا تھا تو اسے اگر پہچاننا ہو کہ کون سا ایسا گھر ہے جو ہمیں امان دے گا جو ہمیں رہائش دے گا جو ہمیں کھانا دے گا تو اس کی ایک علامت ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھروں کے اوپر چراغ روشن کر دیا کرتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ گھر مسافروں کے لیے کھلا ہوا ہے کم مدینہ کے وقت جب سب کے چراغ اجایا کرتے تھے تو ایک گھر پر چراغ روشن ہوتا تھا وہ گھر علی اکبر کا گھر ہوا کرتا تھا اس پر چراغ موجود ہوتا تھا جو تمام مسافروں کو امان دیتا تھا لیکن یہی مدینہ تھا جنہوں نے انہی مسافروں کو امان نہیں دیا اور مدینہ سے روانہ کر دیا سامینہ محترم شہداد علی اکبر کا بھی موت کے حوالے سے ایک جملہ کربلا میں بابا جان کیا کل ہم سب شہید ہو جانے والے ہیں نہیں اس سے پہلے سوال کیا بابا جان ہم حق پر ہیں امام حسائل علیہ السلام نے کہا بیٹا ہم حق پر ہیں اس کے بعد فرمایا تو اب بابا ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے یہ وہی جملہ ہے جو امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ جائے ایک دعا سلوات پڑیں گے مل کر بابا سے برانے آئیے بس پانچ منٹ آپ کے لوں تاکہ حضرت عباس کے حوالے سے بھی کچھ بیان کر دوں اور تینوں ہستیوں کو پھر ملا کر ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں سامینہ محترم شہداد علمدار بتیس برس کے کربلا میں یا چونتیس برس کے اور جب پیدا ہوئے تو اس وقت شہدادی زینب نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور کان میں کچھ کہا تو امیر المومنین نے پوچھا ایویٹی زینب اپنے بھائی کے کان میں کیا کہا کہا بابا ماں کی ایک امانت تھی جو پہنچانی تھی وہ میں اپنے بھائی تک پہنچا دی کہا وہ کیا امانت ہے کہا ماں نے عباس کے لیے سلام دیا تھا کہ جب عباس دنیا میں آئے تو اس وقت میرا سلام میرے عباس تک تم میری نیابت نے پہنچا دینا اور اس کے بعد شہداد عباس نے آنکھیں نہیں کھولی امیر المومنین نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور عباس کو حوالے کیا حسین کے اور جیسے ہی حوالے کیا گویا رسول اللہ کا دور یاد آگیا ہوگا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی اور جب تک میں رسول اللہ کی آگوش میں نہیں گیا تو میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی یہ عباس اپنے دور کا علی ہے اور حسین اپنے وقت کا محمد ہے اب جب تک عباس حسین کے ہاتھوں میں نہیں جائے گا تو عباس بھی آنکھیں نہیں کھولی گا جیسے ہی حضرت عباس نے آنکھیں کھولی اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دی امام حسین کی طرف علامہ حضر حسن زیدی صاحب جملہ فرماتے ہیں کہتے ہیں عباس کا دونوں ہاتھ بڑھانا یہ بتلا رہا ہے کہ عباس بچپن ہی سے بتا رہے ہیں کہ مولا ہاتھوں کا نظرانہ تو ابھی صحیح قبول کر لیجی اور اپنے بھائی کی طرف ہاتھ بڑھا دی جناب عباس کی زندگی جب آگے بڑھی جناب عم البنین نے بلایا عباس حسین اور حسن کو بھائی کہہ کر نہیں بلانا اور زینب اور عم قلسون کو کبھی بہن کہہ کر نہیں بلانا مادر اگرامی کیوں کیا وہ میری بہن نہیں کیا یہ میرے بھائی نہیں بلکل بھائی ہیں بلکل بہنیں ہیں لیکن تم فاطمہ کی کنیس کی بیٹے ہو وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں لہٰذا جب ایک کنیس کا بیٹا جائے گا تو سامنے گلام کی طرح جائے گا اور جناب عباس نے اپنی ماں کا یہ جملہ یاد رکھ لیا اور یہ پوری زندگی اپلائے کیا ہے اب آپ دیکھئے وہ موقع آیا کہ جب امیر المومنین اور امام حسین علیہ السلام مشک کر رہے ہیں جنگ کی مشک ہو رہی ہے جناب عباس بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور عباس تو وہی ہے جو حسین کے چہرے کو پڑھتا ہے جو حسین کے احساسات کو پڑھتا ہے عباس نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کو پیاس محسوس ہوئی اب نہ جانے عباس نے کیسے محسوس کیا لیکن فوراں دور کر گئے گھر میں اور ایک کوزہ لیا اور کوزہ لیا اس میں پانی بھرا اور لے کر جانے لگے اور اتنی تیزی سے جا رہے تھے کہ پانی چھلک رہا تھا جناب عمال بنین نے روک لیا عباس کہاں جا رہے ہو کہا حسین کو پیاس لگ رہی ہے کہا کہ ایسے نہیں حسین تمہارا آقا ہے جب حسین کی خدمت میں جاؤ تو ایک گلام کی طرح جاؤ کہا مادرِ گرامی کیسے جاؤ کہا اس کوزے کو اپنے سر پر رکھ لو اور دونوں طرح سے پکڑ لو جب کوزے کو دونوں طرح رکھا تو پانی گرنے لگا اور شانوں پر آنے لگا امیر المومنی نے دیکھا آنکھوں سے آنسو آگئے شہزادی عمال بنین نے کہا کہ اے والی کیا بات ہے کیا میرے بچے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے کہ نہیں مجھے کربلا کا منظر یاد آ گیا کہ یہی پانی ہوگا اور یہی شانیں ہوں گے اسی پانی کی وجہ سے ابباس کے دونوں شانیں کلم ہو جائیں گے جناب ابباس کی زندگی مزید آگے پڑی تیرہ برس کی عمر ہو گئی اور صفین کا واقعہ آ گیا سب کے ازہان میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ دن وہ دن تھا کہ جب امیر المومنی نے کہا تھا کہ آج جنگ میں نہیں کروں گا اور جناب ابباس کے چہرے پر نقاب ڈال کر روانہ کیا گیا کیونکہ امیر المومنی نے کہا تھا کہ آج میں جنگ نہیں کرنے والا سب نے کہا کہ آج علی کی طرف سے دھوکہ ہوا لیکن کسی نے کہا کہ علی کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے آگے بڑھ کر حملہ کرو اگر اس گھوڑ سوار کے قدم پیچھے ہو جائیں گھوڑے کے قدم پیچھے ہو جائیں تو سمجھ جانا کہ یہ علی نہیں ہے لیکن اگر قدم پیچھے بڑھنے کے وجہ آگے بڑھ جائیں تو سمجھ جانا یہ علی آگے ہیں سب نے حملہ کیا پورے میدان نے میدان کی سبوں نے حملہ کیا لیکن جب حملہ کیا گیا تو اس گھوڑ سوار کے قدم پیچھے نہیں ہوئے بلکہ آگے آئے تو سب نے یہ صدا دی کہ حاضر علی ابن عبی طالب یہ علی ابن عبی طالب آگے ہیں تو اس وقت امیر المومنی نے ایک خیمے سے برامت ہوئے کہ یہ میں نہیں ہوں بلکہ یہ میرا بیٹا عباس ہے جو نمائندگی کر رہا ہے میری اور میں کہوں گا یہ آخری موقع ہے جب جناب عباس کو جنگ کی اجازت ملی ہے اس کے بعد جناب عباس کی زندگی میں موقع کہاں آیا لڑنے کا آپ دیکھئے جناب عباس کی زندگی مزید آگے بڑی جمل میں بھی موقع نہیں ملا سفین میں موقع ملا اور نہروان اس کے بعد جب ہوئی تو نہروان میں حضرت عباس کو ایک پل پر امیر المومنی نے مقرر کر دیا کہ عباس تمہیں یہی کھڑے رہنا ہے اور تم یہاں سے نہیں ہلنا جب امیر المومنی نے آگے چلے نماز کا وقت ہوا وضو کرنے لگے تو کسی نے کہا کہ فلا پل سے جہاں حضرت عباس کو کھڑا رکھا گیا تھا کہ وہاں سے فوج نے حملہ کر دیا ہے تو امیر المومنین نے وضو کرتے رہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گوئے امیر المومنین یہ سمجھانا چاہ رہے ہوں کہ جہاں میرا عباس کھڑا ہو اسے کوئی عبور نہیں کر سکتا ہے عباس کا کھڑا ہونا بتا رہا ہے اور ایک حسین واقعہ جو امیر المومنین اور جناب عباس کا ہے کہ جب امیر المومنین نے ایک باغ کے بار حضرت عباس کو کھڑا رکھا کہ اس باغ کی تم نمائندگی کرو اور اس باغ کے بار کھڑے رہو آپ جانتے ہیں نا حضرت عباس نے جنگ کس سے سیکھی ہے حضرت عباس نے جنگ امیر المومنین سے بھی سیکھی امام حسن امام حسین اپنے بھائیوں سے بھی سیکھی ایک اور ہستی ہے جس سے جنگ سیکھی ہے ان کا نام ہے جناب مسلم ابن حقیل جناب مسلم ابن حقیل سے بھی جنگ کی مشک سیکھی ہے حضرت عباس سے اور پھر جتنے شہزاد ہیں شہزاد علی اکبر شہزاد عقاسم شہزاد عونو محمد ان سب نے جنگ سیکھی ہے حضرت عباس علیہ السلام سے لیکن حضرت عباس نے خود اپنے بھائیوں سے سیکھی ہے شہزاد عباس سے بھی سیکھی ہے جنگ لہذا باغ کے باہر کھڑا رکھا گیا اور کہا امیر المومنین نے کہ عباس تم یہی کھڑے رہو اور دیکھو کوئی باغ میں نہ جانے پائے اور اس کے بعد کچھ وقت دوزرہ ایک اور گھوڑ سوار آیا اور اس گھوڑ سوار کے چہرے پر نکاب تھی اور اس گھوڑ سوار نے کہا کہ مجھے باغ کے اندر جانا ہے حضرت عباس نے منع کیا کہ میرے بابا کی اجازت نہیں ہے اس نے تلوار نکالی حضرت عباس نے بھی تلوار نکالی اور آپس میں دونوں کی تلوار بازی ہوتی رہی دونوں تلوار لڑاتے رہے آپس میں تھک ہار کر حضرت عباس نے اپنے تلوار کو نیچے کیا کہتو مہر کوئی نہیں میرے بابا علی ہو جیسے ہی چہرے سے نکاب اٹھایا تو امیر المومنین موجود تھے امیر المومنین مسکرانے لگے اور امیر المومنین یہ آزمائش کر رہے تھے جناب عباس کی لہٰذا یہ ایک پیغام یہاں پر یہ بھی مل گیا کہ جناب عباس کے ہاتھ امامت کے علاوہ کئی شل نہیں ہو سکتے صرف امیر المومنین کے سامنے تلوار رکھی ہے اس کے علاوہ کئی شہداد عباس نے تلوار نہیں رکھی ہے آ جائیے کربلا کا میدان زہر ابنے کین آئے عباس تم جانتے ہو تمہارے بابا نے اسی رات کے لئے منگا ہے گھوڑے پر موجود تھے رکابوں میں قدم تھے زور دیا رکابے ٹوٹ گئیں اور کہا اے زہر مجھے گیرت مت دلاؤ مجھے یاد مت دلاؤ کہ میرے بابا نے مجھے کس لئے منگا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں میرے بابا نے مجھے اسی موقع کے لئے منگا تھا اگر تم چاہتے ہو میرے جنگی جہور دیکھو تو کل بس میرے مولا حسین سے مجھے اجازت دلا دینا پھر دیکھنا فجر ہونے سے پہلے پہلے اگر کوفہ میں دار العمارہ پر اگر حسینی پرچم نہ لہرا دیا تو مجھے عباس مت کہنا اور پھر جیسے جیسے رات ڈھلتی رہی شہداد علی اکبر کو بلایا اور کہا اے علی اکبر کل جنگ کے بارے میں کیا سوچا ہے کہ چچا آپ بتائیے آپ کی کیا تطبیر ہیں کہ دیکھو علی اکبر میں نے یہ سوچا ہے کہ کل ہم اپنے آقا حسین کو کوئی زحمت نہیں دیں گے اور وہ ایک خیمے میں آرام کریں گے جنگ کا فریضہ ہمارے ذمہ ہوگا کہ چچا جان کیسے سمالیں گے کہ دیکھو میں پورے لشکر کا مہائنہ کر کے آ گیا ہوں لشکر کی آپ کم سے کم تعداد مانی ہے تیس ادار لکھنے والوں نے نو لاکھ تک لکھیئے آپ نو لاکھ نہ مانی ہے آپ تیس ادار مانی ہے تیس ادار کے چار حصے کر دی تھی ہے ساڑھے سات ادار ہو گیا میں پورے لشکر کا مہائنہ کر کے آیا ہوں اور چار حصوں میں باٹ دیا ہے کہ چچا جان پھر کہ ایک حصے سے پورا لشکر لڑے گا یعنی جو امام حسین علیہ صاحب کے دیگر حصاب ہیں جتنے شہدادیں ہیں وہ سارے کے سارے ایک حصے سے لڑیں گے یعنی ساڑھے سات ادار سے کہ ایک حصے سے تم اکیلے لڑو گے حضرت عباس کو اپنے شاگرت پر کتنا بروسہ ہے ایک حصے سے تم اکیلے لڑو گے کہ ٹھیک ہے چا جان کہ اور دو حصوں سے میں اکیلے عباس لڑوں گا دو حصے میرے ذمہ ہوں گے کہ جب میں مقابلہ کروں گا تو میں انہیں جلدی سے ختم کر کے تمہارے پاس آ جاؤں گا پھر ہم دونوں مل کر تمہارے حصے کو ختم کریں گے اور پھر ہم آخری حصے کے پاس اصحاب کی مدد کے لئے چلے جائیں گے اور اس لشکر کو بھی ختم کر دیں گے یہ حضرت عباس کی تدبیر ہے لیکن ہم حسین پر آنچ نہیں آنے دیں گے اب آپ ان تینوں حسنیوں کو دیکھئے شہدادہ کاسب آ رہے ہیں بار بار شہدادہ علی اکبر اپنے بابا کی اطاعت میں کہ کب جانا ہے جب بابا اجازت دیں گے جب میدان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا علی اکبر ان سے اجازت لے لو علی اکبر ان سے اجازت لے لو اپنے بابا کی اطاعت کر رہے ہیں حضرت عباس کی پوری زندگی جہاں حسین قدم رکھتے ہیں وہیں عباس قدم رکھتے ہیں پوری زندگی ان تینوں حسنیوں میں آپ دیکھئے آپ کو اطاعت امام کے لئے اور کچھ نہیں ملے گا صرف اطاعت امام ملے گی اور معرفت امام کی کیا ہے یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں کہ جو مر گیا اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی جاہلیت کی موت مرا تو اس میں دو درجے تھے ایک امام کو منسوس من اللہ ماننا تھا یعنی یہ ماننا تھا کہ یہ جو امام ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے اور دوسرا کیا ماننا تھا مفترض تاہ کہ ان کی اطاعت فرض کی گئی ہے ہماری خواہشات اہمیت نہیں رکھتی امام کیا چاہتے ہیں یہ اہمیت رکھتا ہے امیر المومنین کیا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے ہیں ہماری زندگی میں یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس لئے حضرت عباس کیا آپ نے زیارت میں یہ جملہ پڑا مطیع للہ ہے ولی رسول ہے ولی امیر المومنین اللہ کا اطاعت گزار رسول کا اطاعت گزار امیر المومنین کا اطاعت گزار حسن مجتبہ کا اطاعت گزار امام حسین علیہ السلام کا اطاعت گزار بس یہی پیغام ہے کہ انہی ہستیوں کی صیرت پر عمل کیا جائے اور اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کی جائے ایک دعا مل کر باوازے بلند صلوات پڑھ دیا ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد دعا کرتے ہیں پروردگار علم سے پروردگارہ ہماری صبادت کو اپنی بارگاہ میں قول فرما تمام گنانے سقیرہ اور قبیرہ کو معاف فرما تمام مؤمنین کی پریشانی و قدور فرما جنت الوکی کے تعمیر کے ازواب جلد جلد مہیا فرما تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کر باوازے بلند صلوات پڑھ دیں